اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بسم اللہ الرحمن الرحیم وامین الناس من يشتری اللہ والحادیث لیوزلہ بھی بغیری علم تو ناظرین آج جو ہم آپ کے لئے ویڈیو لے کر آئے ہیں یہ ویڈیو ہے ڈاکٹر تارو القادری کی ناظرین آپ نے ان کے بڑے بڑے بیانہ تو سنے ہیں لیکن حیرانگی والی بات تو یہ ہے کہ اللہ نے علم دیا ہے ہر چیز سمجھ سمجھ بوجھ دی ہے لیکن یہ حیرانگی والی بات ہے کہ سٹیٹ پہ بیڑھ کر اور ساتھ ساتھ یعنی کہ جومنا یعنی ڈانس ہمیں لیں کہ جیسے ہاتھوں کے اشارے اور پھر دوسری بات عورتوں کی طرح تعلیم بجانی آیا کہ یہ شریعت کے اندر ہے ایک عالم دین کا یہ کام بنتے ہیں اور ساتھ ہی ان کے یعنی کہ لوگوں کا ڈانس ہو رہے ہیں یعنی کہ ایسے اٹھ کے وہ لگ رہے ہیں تو ناظرین آئے ہیں پہلے ہم وہ ویڈیو دیکھتے ہیں پھر ساتھ ہی ہم اسی والا سے آپ کو زاکر نائی کا حفیظہ اللہ تعالی کی ویڈیو دکھائیں گے آیا کہ یہ کام ٹھیک ہے تو آئیے ناظرین پہلے ہم ڈاٹر تارون قادری کی ویڈیو دیکھتے ہیں تو ساتھ ہی ہم آپ کو زاکر نائی کا حفیظہ اللہ تعالی کی ویڈیو دکھاتے ہیں تو پھر انشاءاللہ ناظرین اسی والا سے ہم بھی گفتگو کریں گے تو آئیے ناظرین مل کے ویڈیو دیکھتے ہیں بھی متعرف کروایا کیا آج کے رکس سے عمر ریاض حباسی کے رکس کا ریکارڈ ٹوٹ گیا آئیے دیکھتے ہیں تاہر القادری کے دھرنے میں جمعیرات کا دن تفریح کے لیے مخصوص تھا رکس کا مقابلہ ایک نورانی صورت کے بزرگ نے جیت لیا ان کے والہانہ رکس کے پیشے دھن تھی پنجابی کے مشہور لوگ کیت کی جس کے بول تھے بلے بلے نیٹ اور پنجابن دی اس بزرگ رکاس کے فرمائشی رکس نے حاضرین کو تعلیم بجانے پر مجبور کر دیا تاہر القادری نے اپنے حامیوں کو ایک اور رکس ہی سکھایا یوں رکس کی تاریخ میں گینگڈم ڈانس کے بعد ایک نئے رکس کا اضافہ ہوا اور اس حجات کا صحرہ علامہ صاحب کے سر رہا علامہ نے اس موقع پر ایک اور کمال بھی کیا ٹیشو پیپر سے اپنا پسینہ پہنچا اور پھر پسینے سے بھیگا ہوا یہ ٹیشو پیپر اپنے مددہوں میں تقسیم کر دیا جسے مددہوں نے نیاز کی طرح وصول کیا تاہر القادری کے دھرنے میں اس سے پہلے خواتین بھی لڈی ڈال چکی ہیں لیکن ایک رکس ایسا تھا جس کا مظاہرہ کر کے عوامی تحریک کے رہنما عمر ریاض عباسی نے تحریک انصاف کے تمام رہنماوں کا نمبر کاٹ دیا ملاحظہ کیجئے عمر ریاض عباسی کا پہلے ڈانس سے پہلے کے بات پہلے موسیقے والدک میں نے خود بہوالشا ہموالج Billboard حق 프로ڈ کے لوگ پہلے ہوں ماز optic سبح سبح اس کے لیے موسیقے والدک میں ہمتہی lugares میں موجود بحوالہ موسیقے ہم یہ بات چیز سے مندbookf اور tails ہے بسم اللہ خان ایک مشہور فنکار ہے پہلے سے ایک میوک پہلے کہ موسیقے والدک جو میں ملیسا لئے کبھی کردیłbym please defend or have an argument about this that how is listening to music haram thank you very much بہن نے سوال کیا ہے کہ قرآن میں کوئی آیت ہے جس میں لکھائے کہ music haram ہے قرآن میں لکھائے اللہ کی بات مانو اللہ کی رسول کی بات مانو تو قرآن یا صحیح حدیث میں موجود ہمیں ماننا چاہئے قرآن میں direct voice نہیں ہے کوئی صاف الفاظ سے کہ music haram ہے indirect ہے لیکن اللہ کے رسول کی حدیث میں ہیں صحیح حدیث میں لکھا ہے کہ صرف duff duff ہوتا ہے one sided drum duff allowed ہے اس کے علاوہ باقی musical instruments haram ہیں یہ صاف طور پر لکھا ہے اب یہ آپ کا argument ہے کہ بسم اللہ خان صاحب کہتے ہیں کہ music is soothing for the soul میرا دوست کہتا ہے شراب بھی soothing for the soul شراب سے مجھے سکن ملتا ہے آپ کو سکن ملتا ہے لیکن اس سے نقصان زیادہ ہے تو music کیوں حرام قرار کیا ہے it intoxicates قرآن میں لکھا ہوا ہے chapter number two surah al-bukhara میں surah number 2 آیت number 219 شراب میں فائدے بھی ہے نقصان بھی ہے اللہ تعالیٰ جانتا ہے اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے قرآن میں لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ شراب میں فائدے بھی ہے نقصان بھی ہے لیکن نقصان فائدے سے زیادہ ہے تو میں مانتا ہوں ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کو فائدہ ہو موسیق سے there is music therapy also قرآن میں ایک سورے شورا ہے poets قرآن شریف شائری اور گانے کے خلاف ہے حرام نے کہتا ہے لیکن اکثر خلاف ہے کیوں جب ہم شیر شائری کرتے ہیں اکثر اتنی شیر شائری کرتے ہیں کہ شر کی طرف جاتے ہیں میں راجہ کی تعریف کر رہا ہوں اتنی تعریف کرتا ہوں کہ اس کو خدا سے ملا لیتا ہوں کچھ لوگ نات پڑتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نات پڑنا اچھی بات ہے بھیگ جاتے اس کو اللہ سے ملا دیتے ہیں وہ بھی آرام ہیں کہتے میں نے ایک عرب دیکھا بنا عین کا عرب دیکھا بنا عین کا مطلب رب کو دیکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سے ملا نہ بھی آرام ہیں عیسی علیہ وسلم کو تو ملائے بھی آرام ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہم ان سے پیار کرتے ہیں محبت کرتے ہیں لیکن اللہ سے نہیں ملا سکتے اسی لئے پانچ بار آزار میں ہم سنتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہم بادت کرتے ہیں صرف اللہ کی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہے اس کے بندے ہیں اللہ نہیں ہیں تو بسم اللہ خان جو کہتے ہیں ہو سکتا ہے کہ کس کو سکون پہنچتا ہوں گا لیکن جب ہم میوزک لیتے ہیں اکثر کیا ہوتا ہے میوزک کے اندر ایک انسان بھیگ جاتا ہے ہم گانے سنتے نا وہ ہیرو ہیروین سے کہتا ہے کہ میں تمہارے چاند توڑ کے لئے کیا ہوں گا ستارے توڑ کے لئے کیا ہوں گا ہم جانتے ہیں اسا ہی نہیں ہیں تو بھی ہم گنگناتے ہیں وہ کیوں میوزک ہوتی ہے ہم جانتے کون چاند تاڑے توڑ کے لئے کیا سکتا ہے ہم جانتے ہیں کتنے الفاظ ہم جب سنتے ہیں یہ گانے کے بکواس ہیں لیکن پھر بھی گنگناتے ہیں نئے سننا چاہتے تو بھی سنتے گھر کے بار بھونگا لگا ہے ایک دو تین ہے کیا ایک دو تین نئے سننا چاہتے پھر بھی سننا تو میوزک میں کیا ہوتا ہے کہ میوزک کبھی کبھی من کو بھا لیتا ہے صحیح کہہ رہے بسم اللہ صاحب اتنا بھا لے جاتا ہے کہ شرک بھی کرتے تو ہم کہتے صحیح ہے ہم اسلام سے دور جاتے پھر بھی اسے گنگن آتے اسی لیے اسلام میں میوزک جو آپ کو غلط جگہ پہ لکھے جاتا ہے دف کے علاوہ باقی سب انسٹرمنٹس اسلام میں حرام ہیں جی ناظرین آپ نے یہ ویڈیو مناتا فرمائی اور آپ نے زاکر نے ایک حافظہ اللہ تعالیٰ کی بھی گفت کو سنی تو ناظرین جیسے ہی آپ سورہ لکمان کی آیتنا مسیس ریکھیں گے تو اس کے اندر اللہ پاک نے واضح فرما دیا فرمایا یعنی کہ جو بندہ لگاو بات کو مول لیتا ہے تو اس آیت کا آپ دیکھیں گے تو اللہ پاک نے آخر میں کیا فرمایا فرمایا ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے اور یہاں پہ ایک لیے بھی بات کرتا ہے جلو یہ حدیث بخاری کی حدیث ہے غالباً بارہ سو تین اور بارہ سو چار یہ دونوں احادیث ہے تعلیم بجانا کن کا کام ہے تو یہ حدیث حدیث بخاری کے ہے نبی پاک سلسل نے فرمایا ہے کہ جب محجد کے اندر کوئی امام نماز کے اندر بوجھ جاتا ہے اس سے کوئی گلتی ہو جاتی ہے تو مرد پیچھے سبحان اللہ کہے تو ناظرین یہاں پہ ایک چیز یہ بھی ذہن میں بٹھا لیں آپ اکثر مساری کے اندر دیکھیں گے تو اگر کوئی امام بول جاتا ہے تو پیچھے وہ اللہ اکبر کہہ جاتے ہیں حالانکہ ایسے حدیث کے اندر رفاظ نہیں ہے بلکہ نبی پاک سلسل نے فرمایا کہ جب امام بول جاتا ہے تو سبحان اللہ کہنا ہے لیکن کچھ مساری کے اندر آپ دیکھیں گے وہ کہیں گے اللہ اکبر حالانکہ یہ سیل بخاری کی بارہ سو تین نمبر حدیث ہے اور بارہ سو چار نمبر حدیث ہے تو خیر نبی پاک سلسل نے فرمایا کہ اگر امام بول جاتا ہے تو مرد سبحان اللہ کہیں اور عورتوں کا کام ہے تعلی بجھانا یعنی کہ اگر عورت بھی ساتھ جیسا کہ آپ دیکھیں گے آپ کو اس بات کا معلوم ہوگا کہ نبی پاک سلسل کی مجودگی کے اندر لیے لیکن جو میں بات بتانا چاہتا ہوں نبی پاک کی مجودگی کے اندر عورتیں بھی یعنی کہ نماز پڑتی تھی تو وہ اگر امام بھو جاتا تو وہ کیا کرتی تعلیہ بجاتی یعنی پتا چلتا کہ امام بول گیا تو ناظرین پتا یہ چلا کہ یہ تعلیہ بجانا کن کا کام ہے تو ناظرین دعا کرے اللہ پاک ہم سب کو نبی پاک سلسل کی شریعت کے مطابق زندگی کے ذانے اکتفیق دے اور یہ بھی ناظرین دعا کریں اللہ پاک ہمیں قرآن پاک کی تلاوت کرنے اکتفیق دے اور تلاوت کے ساتھ ساتھ اللہ پاک ہمیں تجمع اکتفیق دے اور یہ بھی دعا کریں اللہ پاک ہمیں پانچ وحد کا باج نمازی بنا دے جزاکم اللہ خیرہ احسن جزا السلام علیکم ورحمت اللہ کی برکاتہ